پیارے سلام بھائیو بتاؤ کہ نفر نماز کی نیت کس طرح کرتے ہیں اس طرح سے ہم پانچوں وقت کی نماز میں جو نفر نماز ادا کرتے ہیں اس میں ہم جو نیت کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں شب برات میں جو نفر نماز پڑھتے ہیں اس کی نیت کرنی ہے یعنی سہم دونوں کی نیت ایک ہے جیسے پانچوں وقت کی نفر نماز کی ہم نیت کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں شب برات میں جو نفر نماز ادا کرنی ہے اس کی بھی نیت کرنی ہے اب ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جنہیں نفر نماز کی نیت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم ان کی آسانی کے لیے ایک بار آپ کو نیت کر کے بتا رہی ہیں آپ غور سے سننے نیت کی میں نے دو رکعہ نماز نفر اللہ تعالیٰ کے لیے مومرہ کا وشریف کی طرف اللہ اکبر یہ نفر نماز کی نیت کرنے کا طریقہ ہے اس طرح سے آپ نفر نماز کی نیت کر کے نفر نماز ادا کریں اچھا ایک ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ شب بھرات کی نفر نماز کتنی کتنی رکعات کر کے پڑھنی چاہیے یعنی دو دو رکعات کر کے پڑھنی چاہیے یا چار چار رکعات کر کے پڑھنی چاہیے تو پیارے اسلام بھائیوں اس کا جواب یہ ہے سیدھے لبزوں میں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نفر نماز دو دو رکعات کر کے ادا کریں یہ بہتر ہے لیکن کچھ مخصوص نفلیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم چار چار رکعات کر کے ادا کرتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ دو دو رکعات کر کے نفر نماز ادا کریں یعنی دو رکعات نفر نماز کی نیت کریں پھر دو رکعات کی نیت کریں اس طرح سے آپ جتنی بھی نفر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں بہتر طریقہ یہی ہے اچھا ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا کہ شب بھرات میں کتنی رکعات نماز نفر ادا کرنی چاہیے یعنی اچھی کوئی لیمٹ یا مقدار ہے یہ پوچھا ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے تو پیارے اسلامی بھائی ہم آپ کو بتا دے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہاں کچھ مخصوص نفر ہوتی ہیں جو مخصوص وقت میں ادا کیا جاتے ہیں جیسے کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان چھے رکعات نماز نفر ادا کرتی ہیں اس میں وہ کس لیے ادا کرتی ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو بتائیں گے لیکن یہ مخصوص ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان چھے رکعات پڑھنی ہیں تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے عشاء کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کی کوئی مقدار نہیں ہاں کسی بزرگ سے ہمارے کسی اسلاف سے منقول ہو کہ یہ اتنی رکعات پڑھ لیں گے تو اتنا سواب ملے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ آپ جتنی بھی نفر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی تعداد نہیں ہے آپ سو رکعات پڑھنا چاہے سو رکعات پڑھ سکتے ہیں دو رکعات پڑھنا چاہے دو رکعات پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اتنی بھی نفر نماز پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے